نمزکار پونی شلوک اہلیہ شومی آج ہم نے دیکھا دیوی اہلیہ گردن سے پکڑ کے رکھتی ہے اس رانو جی کو اور خوب تھپڑ لگاتی ہے اور اسے بتاتی ہے سمجھاتی ہے کہ اہلیہ یا پھر کوئی بھی ستری کیا کچھ کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی درد سے گزر رہی ہے مگر کسی بھی چوٹ کھائی ہوئی ستری کو صرف ستری نہیں سمجھنا چاہیے رانو جی وہ غائل سیرنی ہوتی ہے اور اب دیوی اہلیہ مالک بلاتی ہے جو کی بلاب کر رہ ہوتی ہے اس کے پتی کی لاش کے پاس میں اور وہ آتی ہے اور کہتی ہے مالا اسے پیٹو مارو اسے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھماتی ہے دیویلہ اور پھر وہ مالا خوب سارا گصہ سارا پرتیشود لے لیتی ہے گصہ نکال دیتی ہے خوب پیٹتی ہے اسے ڈنڈے سے اور بیچارہ ادمرہ ہو جاتا ہے یہ رانو جی پھر وہ کہتا ہے دیوی اہلیہ سے کہ اس معامل ستری سے اسے کیوں پیٹویا جا رہا ہے سمان کے ساتھ میں اسے ڈنڈ دیجئے دیوی اہلیہ خود اسے مارے اب دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ پرجا عام نہیں ہوتی سادھان نہیں ہوتی اور پرجا کا درد بھی سادھان نہیں ہوتا کیونکہ پرجا سے ہی راجہ ہے اور پرجا کو تنہیں عام سمجھا نہیں اب مالا اسے اور بھی مار گھلاتی ہے خوب پیٹتی ہے اسے اور اپنا جو گصہ ہے جب لگ بہت سوڑا شاند ہو جاتا ہے ایک طرف ہو جاتی ہے اب دیوی اہلیہ پھر اسے خوب جم کر پیٹتی ہے اور اب وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہتا ہے اسے چھوڑ دیں مگر نہیں اب پلک جھپکتے ہی اس کے کچھ ساتھی سینک ہوتے ہیں جو دیوی اہلیہ سینکوں کو ہٹا دیتے ہیں تلوار ان سے چھین لیتے ہیں اور دیوی اہلیہ طرف بڑھتے ہیں اب تکو جی تلوار دیوی اہلیہ طرف پھینکتے ہیں دیوی اہلیہ ان دونوں سینکوں کو مار بھگاتی ہے گرا دیتی ہے اور اب رانو جی بھی سوچتا ہے میں بھی کچھ دم دکھاؤں دیوی اہلیہ تلوار پھینک کر کے اب اسے اپنے ہاتھوں اسے الاتوں سے خوب مزہ چکھا دی ہے پھر دیوی اہلیہ آت میں تلوار ہوتی ہے وہ نیچے گرا فوا ہوتا ہے تب ہی ملہار راب صدار جی آ جاتے ہیں تلوار سے گردن کاٹنا چاہتے ہیں اس رانو جی کی دیوی اہلیہ نیچے تلوار لگا لیتی ہے ملہار راب صدار جی کو روک دیتی ہے صدار جی کہتے ہیں کیا ہے اہلیہ اسے تو مارنا ہی چاہیے پھر دکھاتے ہیں کہ تو کوئی بتاتے ہیں اس نے کیا پاپ کیا کس طریقے سے کیا سارا اس کا بخان کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو ایک ہی سجا ہے صدار جی کہتے ہیں اسے ابھی اسی وقت سجا ملے گا وہ ہے مرتیو دنڈ اسے موتی سجا دیتے ہیں اب دیویلو نے روکتی ہے کہتے ہیں نہیں اسے کوئی اور سجا دیں گے اور وہاں دکھاتے ہیں محل میں دوار کا بھائی صاحب دوڑتی دوڑتی آتی ہے گوتو بھائی صاحب کے پاس میں کہتی ہے وہ آ گئی جن کا خاص جہاں بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا اپا صاحب آ رہے ہیں گوتو بھائی صاحب کہتے ہیں ات کہتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں ہر کو بائی دوڑتی آتی ہے اسے وقتوں کے پاس میں رکھمہ بھی وہاں پر ہوتی ہے جلدی سی سواگت کی تحالی تیار کرو بہت خاص مہمان آ رہے ہیں اب رکھمہ اپنا جو وہ حلوہ منا رہی اسے چھوڑ کریں بیچ میں جاتی ہے خاص مہمان کون آ رہا ہے اور وہاں دکھاتے ہیں دیویلے کیتے ہیں اسے کوئی اور سجا دیں گے وہ کہتے ہیں اور سجا کیا موت سے بڑی سجا کیا ہو سکتی ہے تو دیویلے کیتے ہیں اسے کوئی اور بھی بڑ اور بھینکر سجا دیں گے تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا پراد کیا تھا اور کوئی دوسرا انسان اسے پراد کو کرنے کی کوشش نہ کرے اور وہاں دکھاتے ہیں کہ اپا صاحب محل میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی پتنی اور ان کا جوڑ دار سواگت ہوتا ہے وہ تمہارے صاحب ان کے آرتی کرتی ہیں ملہار آپ سبزار جی کے بارے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیندھوہ گئے ہیں اور اب میں نا جی ہاں وہ لڑکی کے بارے پوچھتے ہیں کھر وہ کہاں ہے اب چہکتی ہو خوبصورت سی لڑکی پیاری سی نٹکھٹ سی والا پالکی سے نکلتی ہے کیوں کیوں کہ اسے لگ رہا تھا کہ بہی بہت دیر ہو گئی پالکی میں ارے سب ہمارے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں اور ہمیں بھی یہاں پر جو ہے بہت دیر ہو گئی ہے بہار نکلنا چاہتی ہیں اب بہار آتی ہیں ان کے پر پھولوں کی فرشہ کی جاتی ہے میں نا ایسا ابھی وادن دیکھ کر کے بلکل خوشی سے پھولیں نہیں سماتی اور دیوی ہیلیاں وہاں پر دکھاتے ہیں اب کہہ رہی ہوت ہوتی ہیں کہ اسے سجا ایسی ملنی چاہیے کہ یہ پستاوا کرے اس پل کو یاد کرے جب اس نے غلط کام کیا تھا اور چاہے کہ وہ پل واپس آ جائے تو یہ سارے صحیح کام کر دے غلط کو درست کر دے ایسا کام اس کے ساتھ میں کرنا ہے اور یہ مرتیو اس کو دی گئی تو پھر تو یہ کچھ ہی پل میں چھوٹ جائے گا بندھن سے جو اس نے اپنے اہنکار میں آ کر کے کام کیے ہیں جتنے اس نے لوگوں کو مارا ہے پیٹا ہے یا پھر مرتیو کے گھاٹ اتارا ہے وہ سب ایک شن میں بھکت جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے اسے جیوت رکھنا چاہتی ہیں دیوی اہلیہ تاکہ ہر سمیں ہر ساس کے ساتھ میں یہ اپنے جو اس نے کوکرم کیے ہیں ان کو یاد رکھے اور پستائے کہ اس نے آخری ایسا کیوں کیا کیوں کیا اب وہ کہتی ہیں کہ یہ جیون بھر اس اندھیرے میں جیئے تاکہ پھر کبھی بھی سپنے نے دیکھ پائے اب ملہار راب صدار جی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں یہ چاہتے تھے مالوہ کو توڑنا اور مالوہ کو کس طریقے سے ہم نے سنجو کے رکھا ہے اسے اپنا پریوار سمجھا ہے کیونکہ باجرہ اور پیشوہ جنہیں انہیں بڑے وشواس کے ساتھ میں مالوہ سوپا تھا اور یہ اس کا راجہ بننا چاہتا ہے اسے ٹوڑے کرنا چاہتا ہے اب دیوی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس پر اس کیلئے کیا سجا ہے دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ اس کا گھمنڈ چور چور ہو جائے یہ ٹوٹ کر بھی کر جائے اس کا اہنکار نشٹ ہو جائے ہر پل یہ اس بات کو یاد کرے اور جب انسان خود کی نظروں میں گر جائے سماز کی نظروں میں گر جائے بھلا اس سے بتر زندگی کیا ہو سکتی ہے پھر وہ کہتی ہیں کہ تمہارے ایک ہاتھ اور ایک اور تمہارے ساتھیوں کے ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دی جائے گی یا پھر تم ملہار راف صدار جی سے معافی مانگ لو اب وہ لوگ پل نہیں لگاتے ایک تھوڑا سا بھی اور ترنت گر جاتے ہیں دھرہ پر اور نا کرگڑ کر معافی مانگتے ہیں ملہار راف صدار جی سے کہ انہیں معاف کر دیجئے ان سے بہت بڑی گلتی ہوئی انہیں معاف کر دیجئے سارے جو ساتھی تیرانو جی کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں اب یوں دیکھیں تو بہت چھوٹی سجا ہے اور بہت ہی چند پل میں وہ ان سجا سے اس اپراد سے مکت بھی ہو گئے ہیں مگر کہیں نہ کہیں جب آئینہ دیکھیں گے تو یقین انہیں حساس ہوگا کہ کہاں سوچ رہے تھے جانے کے لیے کیا بنانے کی سوچ رہے تھے اور جس پرجہ پر وہ ادھپتے جمع رہے تھے اب اس پرجہ کے سامنے جب نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے کیسے آنکھ اٹھائیں گے کم سے کم آئینے میں تو آنکھ خود سے اب نہیں ملا پائیں گے پھلے ہمیں سجا واقعی میں کم لگ رہی ہے چلو خیر کل ملاکرک ہم نے آس دیکھا کہ دیویہ نے اس سے سجا دے دی اور اسے بھی اپنے اپراد پر پستاوا ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور جو مالا ہے اس نے بھی پرتیشوت لے لیا ہے اس کے پتی کے ہتیارے سے تو اسے بھی کچھ راحت ملی ہوگی اور وہیں محل میں پھر سے خوشیاں لوٹ کر کے آ رہی ہے مینہ کے روپ میں